السلام علیکم انڈیکس و ایکسپیکٹیشنز یہی تھی میں تب ہی تو آپ لوگ کو اپنی ہر ویڈیو میں بائی کال دے بھی رہا تھا کہ آپ لوگ اس کو نہیں اس کو بائی کر لیں گے یہ سٹاک تہی سے بڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی کیسی انڈیٹ کی پرپارمنس کی بات کر لیتا ہوں تو بہت ہی زبردستان شاندار جا رہی گئے آج کی اس ویڈیو میں دو سے بردست کپنی اس کے سٹاکس کی میں آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں جس طرح کے لاکھوں شیئرز کا ان دونوں کپنی اس کے سٹاکس میں کام بھی ہو رہا ہے تو میں آپ لوگ کو یہی بولتا ہوں کہ اگر آپ لوگ انہیں بائی نہیں کر رہے ہیں تو ان دونوں کو بائی کر کے پورٹفالیو میں رکھیں لیکن آپ لوگ جمعے کی دن کا فرسٹ ہاف پہلے ان کی ٹریڈنگ واش کر لیں جمعے کی دن کے فرسٹ ہاف کی اس کے بعد آپ لوگ ان کو بائی کریے گا اس لئے کہ with volumes کام ہو رہا ہے تو تئیس کے دونے سٹاکس اوپر سے اوپر نکل لیں تو آپ لوگوں سے ایک بات یہ بول دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی آپ لوگوں سبسکرائب کر لیں داکہ پھر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی بہتر ویڈیوز بروقت ملتی رہیں کہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دو زبردست کپنی کے سٹاکس کے انیلیسز دکھاتے ہوئے آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں اور اس ویڈیو کو لائک پر کلک بھی لازمی کر دیں کیونکہ دونوں کپنی کے سٹاکس بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ٹیکنکلز بھی یہ بتا رہے گے جس طرح سے یہ سٹاکس میں with volumes کام ہو رہے ہیں یعنی کہ لاکھوں شیئرز کا ان دونوں کپنی کے سٹاکس میں کام ہو رہا ہے اور تئیس سے اوپر نکلنے کے لئے تیار ہے تو آپ لوگ سے ایک بات یہ بول دیتا ہوں کہ آپ لوگ جمعے کے فرسٹ آف کی ٹریڈنگ کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کپنی کے سٹاکس کو بائی کریں ان میں کوئی بھی ایسی حرابی نہیں ہے لیکن جو فرسٹ کمپنی کا میں آپ لوگ بتاؤں گا اس کو ٹریڈرز بائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹریڈنگ کر کے آپ لوگ کو ابھی بھی ہزار سے لے کے لاکھوں روپے تک کے پروفٹس اچھے حاصل ہو جائیں گے لیکن لازمینا آپ لوگ لگا لیا ہے گا سٹاکس اور سیکنڈ کپنی کی بات کروں گا تو اس کو نا خاص طور پر لانگٹرم انویسٹرز بائی کر سکتے ہیں یہ بیسٹ وی بیسٹ ڈیویڈنگ پینگ کمپنی کا سٹاک ہے یہ زیادہ لوگ کے سبلات تو آرتے ہیں کہ ڈیویڈنگ پینگ کپنی کے سٹاک کا بتائم ہے میں تب ہوتا آپ لوگ اپنی ورکنگ کر کے ڈیویڈنگ پینگ کپنی کے سٹاک کی بائی کال دے رہا ہوں ویڈیو کو نا کپلیٹلی دیکھتے ہوئے ان دو نا کپنی کے سٹاکس کو آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بائی نہیں کریں لیکن ان کے مصبوص سبور لیویڈز اور بیسٹ بائینگ زونز دیکھتے ہوگا آپ لوگ پھر ان کو بائی کریے گا اس طرح سے KC انڈیٹ کی پرفارمنس جاری ہے یعنی کہ with volumes کام ہو رہا ہے تیئی سے انڈیکس نا اوپر سے اوپر نگل لے آپ لوگ کے سامنے آج کے ان کی ٹریڈنگ کے چارٹس بھی آ رہے ہیں تو KC انڈیٹ کے پوائنٹ سے حال مت دیکھئے گا ان دو نا کپنی کے سٹاکس میں ابھی بھی انہیں ویلیویشن موجود ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ انڈیٹس کے پوائنٹس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ لوگ انہیں سٹاک کو بائی کر دی پائیں گے آپ لوگ انہیں سٹاکس کی ویلیویشن کے دیکھتے ہوئے سٹاک کو بائی کر رہے ہیں یعنی کہ دونے سٹاکس میں اتنا پوٹینشل ہیں کہ اور مزید تہیر سے بڑھ سکتے ہیں انڈیٹس کے ساتھ ساتھ تو اس ویڈیو کو کپلیٹلی دیکھتے ہوئے ان کے مضبوط سپورٹ لیویلز اور بیس بائنگ زونز دیکھ لیں اور ان دونوں کپنی اس کے سٹاکس کے لانگ شام ڈارگیٹس کیا ہو سکتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں ابھی تو KC ہنڈیٹ نہ ساڑھے کیاسی ہزار سے اوپر پر ٹریڈ کر رہے ہیں اگر اس لیبل پر وولیومز آجاتا ہے KC ہنڈیٹ کے مضبوط ہی بیوڈ سٹاکس میں تو پھر آپ لوگوں کو KC ہنڈیٹ نہ ساڑھے کیاسی ہزار سے اوپر تہی سے نکلتا ہو دکھائی دے گا بیاسی ہزار بھی انڈیٹس بھریک کر کے اس سے بھی اوپر نکل جائے گا اس کے لئے جائیں گے لو لیبل پر وولیومز مضبوط کپنیز کے سٹاکس میں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے نا KC ہنڈیٹ اس لیبل سے ڈویل کر جاتا ہے تو پھر انڈیٹس کا مضبوط لیبل جو بنتا ہے نا انیشیل لیبل وہ بنتا ہے سیونٹی ایٹ سے لے کے سیونٹی نائن پوائنٹس کا سیونٹی نائن کے مضبوط سپورٹ لیبل ہے KC ہنڈیٹ تو یہ جو تین کپنیز کے سٹاکس کے میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں نا اگر آپ لوگوں نے ان کو بائی کر رکھا ہے تو آپ اب ان کو اٹلیس دو من تک تو سیل مت کریں کیونکہ یہ سٹاک تہی سے بڑھ رہے ہیں اور لوگ لیبلز پہ ہیں with volumes ان میں کام ہو رہے ہیں اب ایسے بھی volumes کا بننا یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے یہ انڈیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سٹاک جو ہے وہ تہی سے بڑھے گا اگر volumes نا گرین میں بن رہے ہوتے ہیں یعنی کہ پولیٹیف میں volumes بن رہے ہوتے ہیں اور تین ہی مضبوط کمپنیز کے سٹاکس ہیں فنڈامینٹلی بھی نا کمپنیز مضبوط ہیں اور جس طرح سے میں آپ لوگ اس سے پہلے ان کی لو پر بائی کال دیتی تو اگر آپ لوگ سے کمپیر کر لیتے ہیں تین ہوں کپنیز کے سٹاکس کو تو پروفٹس اچھے دے گئے ہیں لیکن ابھی بھی آپ لوگ کے پاس چانس ہے اس لئے کہ انڈیکس تو ابھی اکیاسی سے اوپر پر ٹریٹ کر رہا ہے اور اس سے بھی انڈیکس نے تہی سے نکلے کا اوپر ہے یعنی کہ پچھاسی کا ٹارگٹ جو میں آپ لوگ کو سیکنڈ دیا ہوئے اس کو بھی انڈیکس بریک کرے گا فرس ٹارگٹ میں آپ لوگ کو نوے کا دیا ہوئے تو نوے تک تو انڈیکس جائے گا میں آپ لوگ کو تب ہی تو کب سے بائی کال دیتا ہوئے چلنے سٹاکس کی کہ آپ اس کو نہیں اس کو بائی کر لیں جن کپنیز کے سٹاکس میں آپ لوگ والیوم بنتے ہوئے دیکھیں اگر والیوم کے ساتھ کام ہو رہا اچھا تو تب نہ آپ لوگ سٹاک کو بائی کریں نہ کہ آپ لوگ کسی ڈاؤنمنٹ ٹرینڈ میں گرتے اس کا نیمے لکی سیمنٹ لیمٹیڈ لکی اس کا کوڈ ہے ابھی تو نو سو تیس روپے کے ریٹ پہ نا ٹریڈنگ کر رہے ہیں نو سو پیتر روپے تک کا تو اس نے ہائے لگا دیا لیکن یہ میں لانگ ٹرم انویسٹرز کو ریکممنٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی نو سو تیس روپے کے ریٹ سے بھی نا یہ ایکسپرٹیشن کیا رہی ہے کہ لکی سیمنٹ جو ہے نا وہ دو سو روپے سے لے کہ تین سو روپے تک کا نا پروفٹ اچھا دے جائے گا یعنی کہ جو اس کا ٹارگٹ بنتا ہے نا جو کہ اس سر چھو سیس بھی بتا رہے ہیں وہ اس کا بتا رہے ہیں بارہ سو روپے سے لے کے نا تیرہ سو روپے تک کا یہ لکی سیمنٹ کا ٹارگٹ بنتا ہے کیونکہ ابھی تو تھوڑا بہت انٹرس ریٹ بھی کم ہو گیا جس سے اس کمپنی کی ارننگ زائر سی بات دے گے سیمنٹ سیکٹر کی ارننگز اور ہر اس کمپنی کی ارننگز بڑھے گی جس کمپنی نے کرزے لیے بتے کیونکہ فائننس کاؤس پر ان کو کم دینا پڑے گی جس طرح سے یہ کمپنی اپنے وزنس کو تیری سے گروہ کر رہی ہے تو ابھی تو اگر آپ لوگ اس کو کرن ریٹو پر بائی کر لیتے ہیں تو پروفٹس آپ لوگ کو یہ اچھے دیائے گا میں نے آپ لوگ کو لو سے اس کی بائی کال دیتی میری پچھلی ویڈیو اس کو لازمی آپ لوگ وچ کریں میں نے آپ لوگ ان ریٹو پر کہا تھا لکی سیمنٹ کا سیپٹیمبر کا من تھا دو سار تیری سیر کی بات کر رہا ہوں پانسو پنجاز پانسو ساٹھ روپے کے ریٹو پر ٹریڈنگ کر رہا تھا اور تیری سے پھر یہ سٹاک بڑھا کوئی بھی رکاوٹ کا سامنا اس کو ہوا نہیں لیکن پھر اس کا بنا نو سو ساٹھ روپے سے لیکن نو سو ساتھ نو سو پیٹھا روپے تک کا تو اس لیویل پر اس نے ٹریڈنگ کری ہے لیکن پھر وولم کا نہ بننا جو میں آپ لوگوں سے بات کیتی ہیں اگر وولم نہیں بنیں گے تو پھر سٹاک تیری سے نیچے نکل جائے گا تو جو اس کا مضبوط لیویل بن رہا ہے ابھی اگر تھوڑا بہت بھی ایڈویل ہوتا تو اس کا بن رہا ہے آٹھ سو نویل روپے سے لیکن نو سو دسو پیٹھا تک کا تو اپنے مضبوط لیویل کی طرف یہ جا رہا ہے جو کہ نو سو دسو پیٹھا تک کا اس کا بنتا ہے تو اگر یہ یہاں تک آتا ہے تو یہاں پہ لازمی نا آپ لوگ اس کو بائی کریں میوچل فنڈز ہو انشورنس سیکٹر ہو فون انڈیویل فون کورپریٹس ہو سب نے اس کو بائی کر رکھا ہے لیکن سب نے اس کو لو ریڈو پر بائی کر آئے کیونکہ جس طرح سے اس کمپنی کے پروفیٹ مارجنز بڑھ لیں تو تب کو بتائیں کہ اس کا لانگ شرم ڈارگیٹ کیا ہے منہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر پروفیٹ ٹیکنگ دکھنے میں آتی تو یہ سٹوک تیز سے گرتا چلا آتا اور پھر تو یہ نو سو روپے کا آٹھ سو پجاز روپے کا آٹھ سو روپے کا لیویل تک نہ بریک کر دیتا لیکن ایسا نہیں ہوگا جو میں نے آپ لوگوں کو مضبوط لیویل اس کا بتا دی ہے نا یہ اس کا مضبوط لیویل ہے اس کے علامہ ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیمہ انٹرلوپ لیمیٹڈ آئی آئی آئل پی اس کا کوڈ ہے انٹرلوپ کی بھی مضبوط لیویل پر میں نے آپ لوگ کو بھی کمپنی کی ارننگز آتی ہے اگر ایسا نہیں سٹاک میں ہوتی ہے تو پھر تو وہ سٹاک مزید تہیر سے بڑھے گا ابھی 77 روپے کے ریٹ پہ آئی آئی آئل پی ٹریڈنگ کر رہا ہے آئی آئی آئل پی کے مضبوط لیویل کی بات کر لیتا ہو اگر تھوڑا بہت بھی گل ڈپ مارتا ہے پروفٹ تہیر کی ویسے یہ نیچے گرتا ہے تو 800 روپے سے لے گے نام 70 روپے تک کے آئی آئل پی کے مضبوط لیویل لیکن میں آپ لوگوں کو کرن ڈیٹوں پر اس کا بائنگ کا نیسی ہی لے کہا رہا رہا ہوں کیونکہ 8 70 روپے پہ یہ ٹریڈنگ کرتا رہا ویڈ ویلیمز اور ایک سے لے آدھا من تھا کہ اس نے ٹریڈنگ کری 80 میں میں آپ لوگ کو یہ کہ کہ یہ رکھا تھا لیکن پھر گرتے ہوئے دیکھا تو پروفٹ کر اس کو سیل کر رہا لیکن پروفٹ لوگوں کو ہو رہے تھے اچھے آپ لوگوں سے بات کہتا ہو نا لازمی آپ لوگ بنتے ہیں 800 روپے سے لیکن 70 روپے تک تو اگر یہ آتا ہے تو یہ ہاں اس کو بائی کرے لگے کرنی ریٹو پر میں رہا ہوں بلکل لوگ پہ جس کمپنی کی ارننگ بڑنا سٹار وی تو کتنا تئیس ہیں یعنی کہ یہ سٹاک بڑا 20 21 ایئر کی بات کر رہا ہوں تو آل ٹائم ہائی گیا کہاں یہ بلکل لوگ ریٹو پر ٹریڈنگ کر رہا ہوں دو تین روپے ریٹ تھے سوانہ اور کمپنی بھی اپنے بزنس کو 20 سے گرو کر رہی ہے اگر تھوڑا بہت بھی انٹریس ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر اس کمپنی کی بھی لگ اور اپر تک کام ہوا لاکھوں شیئر کا میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب بھی بھی اگر آپ لوگوں نے اس بائی نہیں ریسٹس ایریہ بنا وائن اس ریسٹس ایریہ کو اگر یہ بریک کر دیتا ہے تو یہ مزید تہیی سے بڑھے گا اور ٹارگیٹ اس کے بنتے ہیں اٹھار اوپس سے لیکھے انہیس بیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے بائی نہیں کر رہے ہیں تو لازمی بائی پورٹفالیو رکھیں کیونکہ زیاد بائی کارز ملتی رہتی ہے میں تب ہی تو آپ لوگ کو مضبوط سپورٹ لیویلز بھی اس لیے دکھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ مضبوط سپورٹ لیویلز کو دیکھتے ہوئے سٹاک کو بائی کریں کیونکہ ابھی